ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مفت دوائوں کی تقسیم ریڈ ہلز میں واقع حکیم محمد زاکر علی شاہ قادری کی جانب سے بارہ ڈسمبر کے روز ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مقدس موقع پر مفت دوائوں کی تقسیم عمل میں آئے گی تھائرٹ کے مریضوں کو چاہیے کہ حالیہ میڈیکل ریپورٹس اپنے ساتھ لائیں تلنگانہ حکومت کے لیے مشیر اعلیٰ کے عہدے پر سابق ممبر آف پارلیمنٹ جی ویوے کا نندار فائز انہوں نے راج بھون پہنچ کر تلنگانہ واندرہ کے گورنر ای ایس ای نرسیمنٹ سے ملاقات کی یکم ڈسمبر کے روز ورلڈ ایڈز ڈے منایا گیا شہر حیدر آباد میں بھی اس کے متعلق شور بیداری کے لیے مہم چلائی گئی تلنگانہ کے نئے چیف سیکریٹری پردیپ چندرہ مقرر انہوں نے راج بھون پہنچ کر تلنگانہ واندرہ کے گورنر ای ایس ای نرسیمنٹ سے ملاقات کی اور مختلف امور پر بھی باتچیت کی تلنگانہ حکومت کے لیے مشیر اعلیٰ کے عہدے پر راجیف شرمہ فائز انہوں نے راج بھون پہنچ کر تلنگانہ واندرہ کے گورنر ای ایس ای نرسیمنٹ سے ملاقات کی اور مختلف امور پر بھی باتچیت کی شہر حیدر آباد میں بین ریاستی شخص گرفتار پنجا گھٹا پولیس نے شکایت کے تحت کاروائی کرتے ہوئے ایک نوجوان کو گرفتار کرتے ہوئے میڈیا کے روبر اپیش کیا اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا یہ امیر پیٹ پنجا گھٹا اور دیگر علاقوں کے ہاسٹلز میں سے لیپ ٹاپس اور سیل فونز کا سرخہ کر لیا کرتا تھا ہاسٹلز میں رہ رہے بچوں کے ساتھ دوستی کرتا اور راتوں میں سرخے کی وارداتوں کو انجام دیا کرتا تھا چوری کیے ہوئے لیپ ٹاپس اور موبائل فونز کو فروخت کرتا اور ایش و اشرت کی زندگی گزارتا تھا بلاخر پولیس نے اسے دبوج لیا اور مزید اس کی تحقیخات جاری ہے اس نوجوان کے پاس سے چودہ لیپ ٹاپس سولہ سیل فونز کو پولیس نے برامت کر لیا میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے ویزون کے رپٹی کمیشنر آف پولیس ونکر ڈیش و راؤ نے بتا ان کے امرہ دیگر پولیس کے اہدیدار بھی موجود تھے نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد لوگوں کو بینکس اور ایٹی ایمز پر ہو رہی پریشانی کو دیکھ کر پہلے ہی کی طرح ابھی بھی ریزر بینک آف انڈیا نے زبانی کہہ دیا ہے کہ عدلی بدلی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے اور آر بی آئی میں زیادہ مقدار میں نئے نوٹ موجود ہیں اور یقین پر یقین بھی دلایا کہ انقریب زیادہ روپے نکالنے کی سہولت بھی نکل آئے گی آر بی آئی کی ایک تازہ خبر میں یہ بتا آ گیا ہے کہ آٹھ نومبر کے مقابلے میں سو روپے کے ایک سو پچاس فیصل نوٹ مہیاں ہیں ساتھ ہی پانسو کے نئے نوٹ بھی تیزی سے لانے کی کوشش میں آر بی آئی مصروف ہے اور یہ کہتے کہتے مہنا بھی بیٹ گیا ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ ملک کے نووت ویسط ایٹی ایم کو بھی اس سلسلے میں کارکت کیا جا چکا ہے سیلری اور پینشن والے بینکس میں صرف 20 سے 30 ویسط زیادہ رقم مہیا کی گئی ہے جبکہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا مرکز نے ڈیجیٹل ورلڈ کو بڑھا ہوا دینے کے لیے ایک سمیتھی کو بنایا ہے جس میں 6 ریاستوں کے وزرعالہ سمیت 13 لوگ شامل رہیں گے اندھپدیش کے وزرعالہ ان چندربابو نیڈو ان 13 لوگوں کے سادارت کرے گے یہ سمیتھی ڈیجیٹل پیمنٹس اور روڈ میعک کو تیار کرنے کا کام کرے گی اور رکاوٹوں کی ریپورٹ تیار کر مرکز کو بتائے گی نوڈ بندی کے فیصلے کے بعد جہاں ملک کی عوام پیسے پیسے کو ترس رہی ہے ایسے میں پی ایم موڈی نے پاک مقبوزہ کشمیر سے آئے مہاجرین کے لیے دو ہزار کروڑ کے پیکیج کا اعلان کیا ہے جو کہ ان کی ترقی پر خرچ کیے جائیں گے اس کے تحت 36384 خاندانوں میں سیدھے ان کے ایکاؤن میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے جمع کیے جائیں گے یہ مہاجرین زیادہ تر زلے کٹوہ راجوری وغیرہ میں بسے ہوئے ہیں جبکہ وہ ملکی خوانین کے زمرے میں بھی نہیں آتے ہیں کیابینٹ نے آج ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت OBC میں پندرہ نئی ذاتیں شامل ہوں گی یہ آسام، بیہار، ہیماچل پردیش، جھاڑکھنڈ، مہاراشتر، جمعین کشمیر، مدیہ پردیش اور اترکھنڈ میں بسنے والے پندرہ نئی ذاتیں ہیں متعلقہ محکومے نے آٹھ ریاستوں میں کل 28 ذاتوں کی استفارش کی تھی اتر پردیش کے متھورہ میں یمونہ ایکسپریس وے پر گھنے کوہر کی وجہ سے بڑا حادثہ ہوا اور بارہ گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی ایک ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے جن کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے حادثے کے بعد کئی گھنٹوں کا روڈ جیم نظر آیا ٹیمل نادو کے تریتی مقام پر ایک پٹاخہ فیکٹری میں صبح زبردست آگ لگ گئی جس کی وجہ سے دس آدمی ہلاک اور کئی لوگ زخمی ہو گئے خبر ہے کہ سولہ لوگ ابھی بھی فیکٹری میں فسے ہوئے ہیں ملک کی بڑی عدالت سپریم کورٹ نے سطلج یمنا لنک نہر معاملے میں جونکہ تون حالات برخارہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آس پاس کے علاقوں کی ملکیت کے بارے میں پندرہ ڈیسمبر تک قطعی ریپورٹ پیش کر دی جائے سپریم کورٹ نے چار شمبے کو یہ حکم دیا ہے کہ ملک بھر کے سینوہ گھروں میں فلم شروع ہونے سے پہلے قومی ترانہ بجایا جائے اور لوگ کھڑے ہو کر اس کا سممان کرے اور یہ بھی کہا کہ پردے پر قومی ترنگا بھی لہرائے جائے ایسے میں کوئی دوسری چیز پردے پر نظر نہیں آنی چاہیے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ کہیں بھی اور کسی بھی موقع پر قومی ترانہ نہ بجایا جائے اور اس پر پابندی لگا دی ہے مرکزی وزیر خزانہ شریع ارون جیٹلی نے وزیر اعلیٰ دلی شریع کیجریوال کے اس الزام کو خارج کر دیا ہے کہ سرکار آیا کر خانون کو تبدیل کر نوٹوں کے معاملے میں جرمانے کو دو سو فیصد سے گھٹا کر دس فیصد کر دیا ہے اپنے ٹویٹر پر انہوں نے بتایا کہ خانون دو سو ستر اے کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے تیل نکالنے والے ملکوں کی اوپیک نے وینہ میں ایک بیٹھک میں تیل دنیا کے سب سے بڑے 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 تیل